اور اسی کو ساکار کرنے کے لئے ڈبل انجن کی بھارتی جنتہ پارٹی کے سب کارکارے کر رہی ہیں بھائیو 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 ہم سب جب ساتھ سامی کروپ سے مل کر کے پریاس پرارکو کرتے ہیں اس کے پرنام بھی آتے ہیں پرنام کا اس اسی کا پرنام ہے بندالیا گاؤں میں اتنی بھبیتہ کے ساتھ اس رونک کے ساتھ ہم ان کریگروں میں سے بھاگی بند پاتے ہیں اس کے پرنام بھی کس روپ میں پہنے یہاں کے لوگ بھہوی پرہتے تھے پتہ نہیں کب بند بھاگ کے لوگ کب پولیس کے لوگوں کے دوارہ یہاں کے قہر پر بڑھا دیا جائے گا جھوٹی آروپ لگا کر کے جیل بند کر دیا جائے گا جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دی جائے گی لیکن بھائیو بہنوں آج تو یہاں پہ سب کپنا دکار مل گیا ہے اگر پردیس میں ہر گریب کے پاس سوچا رہا ہے تو بند تانگیہ گوہوں میں بھی ہے پردیس کے گریبوں کے پاس اپنا آواز ہے تو بند تانگیہ کے ہر پریوار کے پاس بھی اپنا آواز ہے اور بند تانگیہ کے بہانے ہی اب تو مسار جاتی کو بھی ہم نے پوری طرح آواز سے اچھا دکار دیا ہے موسار تھارو جیرو بھکسا کول اہلیا جتنی ایسی جنچادی جن کی چاہتیاں تھی جن چاہتیوں کو ہزادی کے بعد کی سرکاروں نے پیکسٹ کیا تھا ان لوگوں تک ان کا آواز پہنچ گیا اور بھائیو بینو دیپاو جی کا آواز جن جس کے پاس آواز نہیں اس کے گھر موسکا ایک آواز اپنا بن جائے جس کے گھر میں بجلی نہیں اس کے گھر میں بجلی کا برب جلنے لگ جائے جس کے پاس رسوئی قیس کا کنیکشن نہیں اسے رسوئی قیس کا کنیکشن اپنگ دو ہو جائے سوست اندن کے لئے ایک سویدہ اپنگ دو جائے جس کے پاس پانچ لاکھ روپے کی سواست بیمہ کا کور نہیں اسے پانچ لاکھ روپے کی سواست بیمہ کا کور مل جائے جس کے پاس روزگار میں اس کو روزگار مل جائے اس کے لئے وہی دیپاو جی ہے اور دیپاو جی پرورام کے چودہ ورس کے بنواز کے بعد ایودھیا آتمن کے سمرت میں ہم لوگ پورا بھارت ورس اس آیوجن کے ساتھ چڑھتا ہے پرورام نے چودہ ورسوں کے بنواز کے کارکہ اپنے کارکھنڈ کے دوران پہ کول جنگلوں میں بھوم نہیں رہے تھے ایک طرح بسی مونیوں کو ابھیم پردان کر رہے تھے دو سیدہ بنوازیوں کو بھاروں کو کمجور لوگوں کو گروازیوں کو گلے لگا کر کے انہیں اس سمیہ کی نکاراتمک طاقتوں کے خلاف راکسی پربرٹی کے خلاف ان کو کھڑا کرنے کی ایک بڑی رنیٹی کے تحت کام بھی کر رہے تھے اور آنٹتہ ہجاروں ورس پہلے بھکوان رام نے پورے آریابرت کو اور پوری دنیا کو آتنگ بات سے مکت کرنے کا کام کیا تھا پربرانگ اتنا بڑا کارکر رہے ہیں جس راوڑ کا آتنگ آریابرت میں اس پورے چھکر میں بیابت تھا اس راوڑ کے آتنگ سے پورے دیس اور پوری دنیا کو مکت کرنے والے پربران جب چودہ ورس کی بنواز کی انہیں کو سمپن کر کے ایودھیا واپس آتے ہیں تو پورے بھارت ورس میں جو اتصا اور اومنکہ تھا اومنکہ تھا واتاورن اسے سکاراتمک روپ سے آگے بڑھانے کے لئے جو آیوجن ہوا تھا وہی تلیپاونی کا آیوجن ہے اور بھائیو بینوں آج وہی تلیپاونی کا آیوجن ہے یہ میرا سو بھائی ہے کہ کل مجھے ایودھیا کے دیپکسوں کے کاریکرم میں جڑنے کا عصد پرامت ہوگا تھا آپ نے دیکھا ہوا کتنی حقیقتی پاولی تھی بائیس لاڑ سے دیکھ بیپا ایودھیا میں رام جی کی پیڑی اور اکیامت گھاٹوں میں جگمکاتے بھی دکھائی دے رہے تھے جس میں چوکون تیسوں کے چوکون تیسوں کے راز دوتوں نے راز نیکوں نے بھاگ لے کر کے اس پورے کاریکرم کو بیشت مانتہ پردان کرنے میں اپنا یوگنام دیا اور اسی لئے آج ہم سو آئے ہیں پردان وانتری جی کا جو ویجد ہے کہ سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کا سب کا ساتھ سب کا وکاس وہی ہے کہ ساسم کی یوجنا کے ساتھ ساتھ ہم ہر گریب ہر بنچت کو ساسم کی یوجناوں کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ ہی ہمارے اسکر پر بھی جو پریاس ہو سکتا ہے ہر بیکٹ اگر اس انکلپ کر لے کہ میں بھی ہر گریب کے لیے ہر بنچت کے لیے کارے کروں گا تو بھائیو بینو کہیں کوئی بیکٹی اپنے آپ کو بکسٹ محسوس نہیں کرے گا کہیں کوئی بیکٹی ابہاں میں اکرسٹ ابہاں سکرسٹ نہیں رہے گا اور سرکار کی منصہ ہے ڈبل انجن کی سرکار اسپان لگی ہے ہم سب بھی سب یہاں کے ساتھ جڑیں گے آج یہاں پہ دکاولی کے عوصر پر بند آنگیا سے سمجھ گئے اور پچھڑے جو گرام پنچائتیں ان سے سمجھ گئے ایک سو تریون کروڑ روپے کی پریوش ناکاس لوکارپن اور سرانیاز کا کاری کرم بھی یہاں پر سمپن ہو رہا ہے اس کے لیے میں گورکپور واسیوں کو گورکپور کی سمی کرام پنچائت واسیوں کو بند آنگیاں گاؤں سے انڑے میں سمی بندوں کو دھردے سے بڑھائی دیتا ہوں اپنی سب کامرے دیتا ہوں اور بسواس مکت کرتا ہوں کہ دیپاولی کا عوصہ عوصہ اور عمل کا ایک نیا کاران بند کر کہ ہم سب کے جیور میں سوک سمبرجی اور خوشالی کا باتاوڑ لیلنٹر دیتا رہے اس بسواس کے ساتھ آپ سب کو میری منگل میں سوک کامنا ہے دھنے بار جائے جائے سوی راب